موسیقی تو چلیے میرے ساتھ کہانیوں کی دنیا میں ایک نئی کہانی سننے پھر وہ غلام علی کی بات ہائے کیا بات تھی غلام علی کی بات سن کر میں تو دو دن سن رہی غلام علی کی بات چچا شیر محمد نے سنائی تھی جب ورڈ وار ختم ہوئی تب کی بات ہے ان دنوں ہندوستانی رجمنٹ کا ایک یونٹ فرانس کے ایک گاؤں کے قریب مقیم تھا اس یونٹ میں سارے جوان جہل می تھے ان میں غلام علی بھی تھا انچا لمبہ شی جوان غلام علی کو گاؤں کی ایک فرانسیسی دو شیزہ سے محبت ہو گئی پھر غلام علی کا معمول ہو گیا کہ اپنے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر شام کے وقت اس لڑکی کے مکان کے سامنے جا کھڑا ہوتا کھڑا رہتا کھڑا رہتا تفان آتے ورف باری ہوتی لیکن غلام علی وہاں کھڑا رہتا غلام علی تب تک وہاں کھڑا رہتا جب تک اتفاق سے دو شیزہ کھڑکی میں نہ آ کھڑی ہوتی اسے دیکھ کر غلام علی ٹینشن ہو کر اسے سلیوٹ مارتا جب تک وہ سامنے کھڑی رہتی سلیوٹ کیے کھڑا رہتا چلی جاتی تو وہ اپنے یونٹ کی طرف چل پڑتا گاؤں والے غلام علی کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ جوان یہاں کیوں کھڑا رہتا ہے گاؤں میں چہم گویاں ہونے لگیں پھر جب انہیں پتا چلا کہ اسے فرانسیسی کی بیٹی ماریانہ سے محبت ہے تو وہ اور بھی حیران ہوئے یہ کیسی محبت ہے کہ مکان کے سامنے کھڑے رہے کہ محبوبہ سامنے آئے تو اسے سلیوٹ مارے جو محبت ہے تو محبوبہ کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ اندر جاؤ اس کا ہاتھ چومو پاس بیٹھو فرانس والوں کو بھلا کیا پتا تھا کہ ہو جانی والی محبت کیا ہوتی ہے وہ تو بس کرنے والی محبت کو جانتے تھے جب ماریانہ کے باپ کو پتا چلا تو وہ غصہ کھا گیا بولا یہ کیا بتتمیزی ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اسے اندر بلاؤ اس کی خاطر توازے کرو پاس بٹھاؤ اس کے دل جوئی کرو اس پر ماریانہ کا بھائی دوڑا دوڑا غلام علی کے پاس گیا بولا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں اندر آئیے ماریانہ کے پاس بیٹھیں اس پر غلام علی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بولا میں اندر جاؤں ماریانہ کے پاس بیٹھوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا یہ جان کر گاؤں والے بہت حیران ہوئے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی ماریانہ تو یہ سن کر حیرت سے تصویر بن کر رہ گئی مائی گارڈ یہ کیسی محبت ہے جس کا مقصد مجھے دیوی بنا کر پوجہ کرنا ہے اور بس اس کے اندر ایک توفان اٹھا ایسا توفان جو پہلے کبھی نہ اٹھا تھا چھم چھم آنسو پہنے لگے وہ آنسو خوشی کے آنسو تھے اس کے دل میں ایک انجانہ مان بیدار ہوا جو اس کے انگ انگ میں رچ گیا اور اس مان نے اس سے گارڈز بنا دیا پھر جب غلام علی کے یونٹ نے وہاں سے کوچ کیا تو غلام علی سب سے پیچھے تھا اس کا مو گاؤں کی طرف تھا اور وہ لٹے پاؤں چل رہا تھا جیسے کسی درگاہ سے باہر نکلتے ہیں اور اس کا ہاتھ مسلسل سلیوٹ میں تھا ادھر ماری آنہ سڑک پر نکل آئی تھی اور مسلسل ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہہ رہی تھی اس کے پیچھے سارے گاؤں والے آنسو باہر رہے تھے گاؤں کی گوریاں ہچکیاں لے رہی تھی کہ کاش ہماری زندگی میں بھی کوئی غلام علیہ تھا بس آج کی کہانی یہاں پر ختم ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی